موسیقی سگر مل دوارہ گنہ نالینے سے نیراز کسان نے کی آتمہتیا جنپن مزفر نگر کے تھانا مہرہ کلا سیترہ کے قصبہ سیسولی نیوازی کسان اومپال نے گروار کو کھیتوں میں پیڑ سے لٹکر آتمہتیا کر لی تھی گرامینوں کا کہنا تھا کہ اومپال کا کافی گنہ اب تک کھیتوں میں کھڑا تھا جس کے کارن دکھی ہو کر اس نے آتمہتیا کر لی اس معاملے میں کئی گھنٹے تک ہنگامہ چلنے کے بعد پرشاہ شنک ادی کاریوں دوارہ پیڑیت پریوار جنو کی مانگ کے آدار پر ملے پربادن کے خلاف ریپورٹ ڈرج کرائے جانے گاؤں میں تول کے اندر پھر سے چالو کرانے اور پیڑت پریوار کو عرطیق سہایتہ دلائے جانے آسوہ سند پر گرامین ساندھ ہوئے تھے آسوہ گرامینوں نے مرطا کومپال کا سو کسبے میں ہی رکھ کر درنا پردشن شروع کر دیا ان کا آروب تھا کہ ملدیک آردیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جانے میں آناکانی کی نہ جائے ادھار گرامینوں کے ہنگا میں کی سوچنا پاکر پولیس اور پرشاشن ادھیکاری فورت کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اس بچ کیندری منتری ڈکٹر سنجیو بالیان بڑھانا ویدائیق امیش مالک راجوت کے پورو ویدائیق راجپال بالیان باقیوں کی نیتہ چودری راکیس ٹکیٹ پورو منتری یوگی راج سی رالو جلادیک سجید راتی آدھی موجود رہے کسانوں میں ڈی ایم کے اس بیان سے بھی اصنطوس بڑھایا دیا گیا جس میں آتمتیا کی وجہ گنہ نہیں بلکہ زمینی بیواد ہونا بتایا گیا ہے جلادیکاری نے آج تک ویڈیو بنا بیان میں کہا تھا کہ پراتمک جاج میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ کسان اومپال کے آتمتیا کی وجہ گنہ نہیں بلکہ زمینی بیواد ہے ہنگا میں بڑھنے کی سوچنا پاکر جلادیکاری سیلوہ کماری جی تتہ وریس پولیت ادھیکشک ابھیشے کے آدھو بھی پرشاہ شنک تتہ پولیس ویباہ کے ادھیکاریوں کے ساتھ سیسولی پہنچے موقع پر باری فورس بھی تینا تھے کسان کی موت کے اس کے پریوار کے سدشیوں پر گم کا پاہ ٹوٹ پڑا ہے کسان مرتک اومپال کے پریوار میں پتنی وہ پانچ بیٹی وہ ایک چھوٹا بیٹا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ اومپال ہی پورے پریوار کا پالک تھا جس نے اس ورس پوری جمین پر گنہ بویا تھا آرہو پہ کی خطولی سگر مل تین دن پورو بند ہونے کی چیتاونی جاری کر چکا ہے اور گاؤں میں لگے تول کاٹے بھی اکھار لی گئے ہیں پریجنوں کا کہنا ہے کہ ابھی اومپال کی قریب ڈائی بھیگا کوشی بھومی پر گنہ کھڑا ہوا ہے شگر مل بند ہونے کی چیتاونی کے بعد کسان کے کولو سنچالوں کو اسے گنہ ڈالنے کی بات کی لیکن انہوں نے بھی گنہ لینے سے انکار کر دیا اس کے چلتے اومپال کھیت میں کھڑے گنے کو لے کر مانسک تناؤں میں تھا پریجنوں کے انصار اسی تناؤں میں اومپال نے فاسی لگا کر آتمہتیا کر لی تھی کینجریہ منتری ڈاکٹر سنجیو بالیا نے مکہ منتری یوگی آدیت ناعت سے بات چیت کر موتک کسان کے پریجنوں کو پانچ لاکھ روپے مکہ منتری راہت کوشتے اور پانچ لاکھ روپے نیجی طور پر ویوستہ کر کے دینے کی گوشنا کی وہی موقع پر موجود رالود جلہ دیاکس اجید راٹی نے ایک لاکھ روپے چودری اجید سیکھی اور سے بھارت کسان یونین کی جلہ دیاکس نے پچاس ہزار روپے سنگڑن کی اور سے اور ایک لاکھ روپے سبا پاٹی دور امرو تک کسانوں کے پریجنوں کو اور آدھراسی کے طور پر دینی کی گوشنا کی ہے اس گوشنا کے بعد گرامین کا گشہ سانت ہوا جب جا کر متک کسان کے سوکا انتیم سنسکار کیا گیا کل سیسولی گاؤں پنچائت میں اومپال سنگھ سنو پولویر سنگھ کر کے ایک کسان کا سویسائیڈ ہوا ہے اس سمنگ میں کچھ چیزیں ہم کو کلاریفائی کرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گرنہ پرچی کو لے کر کے ان کا آتما ہتیا ہوا ہے یہ بلکل گلت ہے کیونکہ ان کے پاس جو بیسی کوٹا ہے 143 کوٹا کا ایڈیشنل بانڈنگ ان کا 13.4 کوٹا مارچ میں ایشیوڈ ہے پول ملکہ 156.4 کوٹا یہ اپنے سے ان کا بیسی کوٹا ہے وہ ایشیو ہوا ہے بٹ اس میں سے بھی انہوں نے 149 کوٹا ہی انہوں نے اپورتی کیا ہے اس کے علاوہ 9 کوٹا کا پرچی ان کو ساتھ اپریل کو ایشیو ہوا ہے تو پول ملکہ 20 ڈیش کوٹا ہوا ہے جو اپورتی اپنے سے کرنا تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا ہے اور مل میں پانچ جون آج سے فری پرچیس بھی شروع ہو رہا جتنے بھی کسان کا کوئی بھی بچ رہا ہے تو وہ ہم لوگ اس کو پرچیس کر لیں گے آنیا ملوں میں بھی فری پرچیس کی مادیم سے جتنا گرنہ بچا ہے سب خریدا جا رہا ہے کہ ہی کوئی پرچیس کا ایشیو بلکل نہیں ہے اور اس میں پولیس میں preliminary investigation کیا گیا ہے اس میں کچھ facts سامنے آ رہے ہیں جیسے اومپال کے پاس پانچ بھیگا جمین تھا اور ان کے مدر کا پانچ بھیگا جمین وہ disputed ہے کیونکہ ان کے ساتھ 3 بھائی ہیں سوہان راجویر مہاویر کا آلڈی ڈیتھ ہو چکا ہے تو اومپال سوہان اور راجویر کے بیچ میں جمینی بیواد ہے اور سوہان کے پاس جو ساتھ بھیگا جمین ہے وہ بھی یہی جوت رہے ہیں اومپال ہی جوت رہے ہیں اور اس کا بھی جو لیس 4,000 روپیز میں لیے ہیں 28,000 روپیز ڈیو ہے سوہان کے پاس تو یہ کول میل کے پریلیمنی انگویسٹیگیشن میں آ رہا ہے آپسی لین ڈین کا اور جمینی بیواد لگ رہا ہے آپس میں جو فیملی کے اندر کا ڈسپیوٹ ہے باقی پولیس انگویسٹیگیشن چل رہا ہے جیسے بھی اور فیٹس سامنے آئیں گے اور بریفنگ ہوگا گننے کی سمشہ نشت روپ سے گننہ زیادہ پیدا ہوا سیزن لیٹ ہے اور کہنے کی پرچی ویترن میں بھی سمشہ رہی ہیں دکھد ہے ہمارا تو پریوار کا سجدسے گیا بھائی گیا ہمارا اب تو یہ ہے کہ پریوار میں پانچ بیٹیاں مدد ہوں تو مانیا مکھیمتری جی نے پانچ لانک کی ساہتہ کی گوشنہ کی ہے اور پانچ لانک روپے لوکل اسطر سے سب ہم اور ویدائی کمیش ملی جی ہم سم پانچ لانک کی ویستہ کر کے دیں گے اور آگے سے ویوستہ ٹھیک کریں گے یہی سوچ ہے جو ہوا دکھد ہے کسی کا بھی جانا ہے وہ تو میرا تو پریوار ہے پریوار میں سے ایک سدسے گیا تو ویکتی کا تھانی بھی ہے ابھی انتیو سسکار کرنے کے لئے جا رہے ہیں جیلا دیگاری نا ہے بنجی سانو آجا میلے گا گلت بات ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے کسان کی موت ہوئی ہے ہم ان کی بھاونوں کو سمجھنا چاہیے میرا پریواروں میں اس بات کو نہیں کہہ سکتا دیکھیں پرچی ویترن میں سمشہ ہوئی ہے نشیط روپ سے سمشہ ہوئی ہے میں نے بھی ڈیسو کی بھی آج کا ہے ملکھنوں مکہ منتری کو میں نے کہا تھا کہ پرچی ویترن کے سمان کبھی کسانوں کو پتا ہو کہ کانٹا کس دن چلے گا کتنی دیر چلے گا کب گناہ اٹھے گا ایک ہے بیوستہ کنے کے کولیپس ہوئے جس کی ویسے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا ہے دیکھیں میں دلی تھا رات میں پہنچا سبح سبح رات دلی سے میں سوچنا سمچار ملنے کے بعد ہی چلا تھا آج سبی سبے پھر ہماروی دھائک جی سارا پرشاشن ڈی ایم ایسس پی سب لوگ یہیں ہیں چودی صاحب بھی ہیں تو بتایا نا دکھت تو ہی ہمارا تو پریوار کا صدس سے گایا کہہ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو ہے گناہ میل پہ نا جانا انہوں نے پرچی اتری دی بھی ہے لیکن وہ کنٹے کرے کیندر بند کرنے کے بعد میں انہوں نے پرچی دی ہے اور پرچی بھی دی کسی کے پاس بیس کسی کے پاس پچیس پورے پورے سیجن انہوں نے دی ہے ماتر پندرہ تو پندرہ دے دی اب اور پیمنٹ تو لیٹ پیمنٹ ہے دیکھیں پھروری تک کا پیمنٹ ہے بیجلی کے بیل ہے بیل کوئی پینلٹی لگتی ہے کسی کو بوائی کے لیے کھا چاہیے کسی کو دوائی چاہیے جس کے پاس کہے تھا چھے بھی کے کے آس پاس ہوگا کچھ کمتی باتی تھوڑا بہت اور کھولو نے لینا بند کر دیا میل میل کے کانٹے کرے کندر بند کر دیا صرف کاغ جو میں چل رہے ہیں میں آج بھی چل رہے ہیں صرف کاغ جو میں پرچی بڑھا دی لاشٹ میں آکے لیکن کرے کندر بند کرنے کے بعد ہاں اور جب اور وہ کرے کرے اندر تو انہوں نے بند کر دیا اور پرچی بھیج دی اب اب اس پرچی کا کیا کریں گنہ کہاں لے کے جاں کچھ نے کلوں میں دے دی کسی نے سڑکو پھیک دی آپ جا کے دیکھیں کہ یہاں سے تالاب ہے تین چار بگی گنے وہاں پڑے پاو گیا آپ جب کرے کرے دنے نے لیے کو دھوڑ دنے نے لیے اس طرح سے دیکھو پورا معاملہ یہ ہے کہ کسانوں کو فصلوں کے ریٹھ نہیں مل رہے کسان یہ جو لوگ ڈاؤن چلا ہے اس میں پہنڈ روپ سے کسان برباد ہوا اگر یہ بیلٹ گنے کی بیلٹ ہے تو اس کا بھوٹا نہیں ہوتا سمجھ سے پرچی نہیں آتی یہ ساری سمجھا یہاں پہ آئی این کسانوں کے سامنے اور حالات آپ نے دیکھئے کہ اس کسان کا جو مکان ہے پورا چھت پورا مکان اس کا ٹھوٹا ہویا ہے تو آدمی جو ٹینسن ہوتی ہے جب اس کو پیسے جب پورا اس میں پیسہ اس کے پاس بنائی ہوتا تو وہ اسی طرح کے قدم اٹھاتا ہے اور یہ آدمتہ کا اور زیادہ یہ بڑھا گا پھول میں اسے کیونکہ یہ ہے اس کے ریزلٹ آنے شروع ہی ہیں تو آپ ماتیں بڑھے گی دیش میں پاریواری کسی کا کیا جگڑا پاریواری کی اس میں جھگڑا کرنے والا کون رسوم ہوئے بھئی پرساسنی کا دیکھاری آنکہ دیکھے اور پریواری میں جھگڑے بھی کس چیز سے ہوتے ہیں بھئی جب پیسے کی کلے ہوگی جھگڑے اسی سے ہوتے ہیں اس کا کسان کا کھیت مگنہ کھڑا ہو جائے سگر فیکٹری کی بندی کی کگار پہ ہے مکان پہ اس کی چھت اس کی نہیں ہے تو یہ سارے چیزیں یہ ہیں انہی سے یہ آدمی ترست ہو کہ آتمتہ کرتا ہے بلکل صدار کی آؤ سکتا ہے اور اگر سرکاریں جو بیس لاکھ کروڑ روپے کا جو پیکیج بھار سرکار نے دیا ہے اس میں پہنک سے وہ جو گاؤں میں بھی آنا چاہیے اور جو ریل میں جن کی فیجیکل اسٹھیک نہیں ہے ان کے گھروں پہ بھی ملنا چاہیے پردان منتری آواز یوجنائی ہیں بھی یوجنائی ہاں پانگا کیوں نہیں دیکھتے کوئی جو گاؤں کے جمعے دار لوگ ہیں جو سربے کرتے ہیں جو ادھیکاری ہیں جو ڈوڑا بھی بھاگ ہیں کیا اس کی جمعے داری نہیں ہے کہ اس طرح کے مکانوں کو بھی دیکھیں جن کی چھتے ٹوٹری جن پہ وہ نہیں ہے تو آج یہ لگتا ہے کہ جتا بڑیا پکا مکان ان کا آج سے پچیس اور تیس چالیس سال پہلا تھا تو آج کسان کی حالات زیادہ خراب ہوئی ہے وہ پرساسن نے یہاں پہ باتچیت کری ہے اور دس لانکھ روپے کی گھوشنا یہاں پہ اس پریوار کو کی ہے اور اور بھی جو بھیل بین سنگٹھا نے ان میں بھی کچھ پیسے دینے کی ان کو مدد کی ہے پہ مددی مینے پہ رویٹا کبیا